اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے کینکو اور بائنوکلر کے حوالے سے جو کہ ایک زوم والی دوربین ہے اور زومیبل دوربین ہے آپ چوہے نا اس کو مطلب زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہو تو اس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے اور اس کے بارے میں جان لیں گے اور اس کا ایک زوم ٹیسٹ ویڈیو بھی بنائیں گے کہ یہ مطلب ہم لوگوں کو کس طرح کا ریزلٹ دے گا اس کے بارے میں بھی جان لیں گے تو دوستو اس کی اگر ہم لوگ برینڈ کی بات کریں اس کی جو برینڈ ہے وہ کینکو ہے کینکو جو ہے وہ ایک جیپنیز برینڈ ہے اور یہ دوربین بھی جیپان نے خود بنایا ہوا ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ زوم پاور کی بات کریں تو اس کی جو زوم پاور ہے وہ پچیس ایکس سے لے کر ایک سو پچاس ایکس تک زوم کرتا ہے جیسے یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور یہ جو زوم لیور ہے اس پر بھی لکھی ہوئی ہے یعنی پچیس سے لے کر ایک سو پچاس تک یہ زوم کرتا ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ اپجیکٹیو لینڈ کی بات کریں یہ والے جو لینڈ لگے ہوئے ہیں اس میں اس کی سائز کی بات کی جائے تو اس کی جو سائز ہے وہ پچاس ایم ایم ہے پچاس ایم ایم اس کی اپجیکٹیو لینڈ اس میں لگا ہوا ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ فیلڈ او ویو کی بات کریں اس کی جو فیلڈ او ویو ہے وہ ون ہے دوستو یہاں پر لکھی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیلڈ ون ایٹ اچیس ایکس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے زوم اس کو نہیں کیا ہے تو یہ آپ لوگوں کو جو فیلڈ او ویو دے گا وہ ون دے گا دوستو بہت ہی کم یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیلڈ او ویو کا مطلب یہ جو گول دائرہ ہے اس پر جتنا ایریا نظر آ رہا ہے اس کو فیلڈ او ویو کہا جاتا ہے تو پچیس ایکس پر یہ ایک جو وہ ہے فیلڈ او ویو آپ لوگوں کو دے گا تو جب آپ لوگ زوم ان کرو گے تو اس کی جو فیلڈ او ویو ہے وہ بلکل غائب ہو جاتی ہے امیرہ ہے ٹھیک ہے دوستو یعنی آپ لوگ اس کو یوز کرو گے تو پچیس ایکس پر ہی Review یعنی جزوم ان نہیں کرنا یہ ڈاریکشی زوم بہت زیادہ ہے پچیس ایکس اس کی زوم ہے اچھے دوستو اس کی کوٹنگ کی بات کی جائے تو یہ ملٹی کوٹڈ ہے یہ شیشے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ شیشے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر ہے اور یہ والے شیشے بھی لگ رہے ہیں یہ فلی کوٹڈ لگ رہے ہیں ملٹی کوٹٹیڈ میں آتا ہے یہ دوربین اچھا دوستو اس کی پریزم کی بات کی جائے تو اس کی جو پریزم ہے وہ بکے سیون پریزم اس میں یوز ہوا ہے یعنی اس دوربین میں اور دوستو اس کی جو ایمیج کوالٹی کی بات کی جائے تو اس کی جو ایمیج کوالٹی ہے وہ گوڈ ہے uh good ہے ٹھیک ہے دوستو very good نہیں ہے vroon hd نہیں ہے only good اس کو میں great دیتا ہوں only good اچھا دوستو اس کی اگر ہم لوگ سائز کی بات کریں تو یہ فل سائز میں آتا ہے یہ بڑا دربین ہے چھوٹا سائز کا یہ دربین نہیں ہے فل سائز کا دربین ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو اس کی مارڈل کی بات کی جائے تو یہ پورو پریزم ہے پورو پریزم مارڈل کے جو بائنوکولرز آتے ہیں یہ وہ ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کی میڈین کی بات کی جائے تو یہ میڈین جاپان ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میڈین جاپان یا اورجنل جاپانی دربی نے اس کو جاپان نے جو ہے نا خود مینفیکچر کیا ہے اور دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا زوم لیور ہے اس سے جو ہے نا آپ لوگ زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہو لیکن اس کی فیلڈ آویو بہت کم ہے ایک ہے یعنی صرف ایک ہی اس کی فیلڈ آویو ہے وہ بھی پچیس ایکس پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے زوم ان نہیں کیا ہے کیونکہ اس کی جو ڈاریک زوم ہے وہ پچیس ایکس ہے یعنی اس سے پھر آپ لوگ جو نے اس کو اور بھی زوم ان کر سکتے ہو تو یہ اگر آپ لوگوں کو پچیس ایکس پر ایک فیلڈ آویو دے گا تو جیسے یہ یہاں تک پہنچانی ہوتا ہے کہ اس کی فیلڈ آویو غائب ہو جاتی ہے بلکل ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب فیلڈ آویو بہت کم ہے آپ لوگوں کو یہ ریزلٹ دے گا پچیس ایکس پر یہ آپ لوگوں کو گوڈ ایمیج کوالٹی دے گا لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے زوم ان کرنے کیلئے اس کو یوز نہیں کرنا ہے اچھا دوستو یہ جو ہے اس کی آئی کپس ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ آئی کپس لگے ہوئے ہے اس میں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی تو دوستو اس کی ابھی ایک زوم ٹیسٹ ویڈیو بنائیں گے اور اس کا ایمیج کوالٹی دیکھ لیں گے تو ویڈیو پر جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ ہم لوگوں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو وٹس اپ نمبر ہے وہ ہے 0333 7886510 یہ ہمارا وٹس اپ نمبر ہے اس پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے سی وڈی سرویس بھی آلو اور پاکستان آپ لوگوں کو جدر بھی چاہیے ہم لوگ آپ کو کیشون ڈیلوری بیچ سکتے ہیں تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اس کی ایک زوم ٹیسٹ ویڈیو بناتے ہیں جی دوستو تو سب سے پہلے یہ جو سامنے والا وائٹ کلر کا بیلڈنگ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ لیں گے دوستو یہ دربین جو ہے یہ بہت ہی مطلب اس کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے پچیس ایکس جو ہے نا بہت زیادہ پاور ہے تو ویڈیو بنانے کے دوران مجھے جو ہے نا مشکلات آ سکتے ہیں کیونکہ اس کو فوکس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی نظر آ رہی تھی یہ تقریباً چھ یا سات سو میٹر کے فاصلے پر ہے ایک کلومیٹر سے کم ہے اور دوستو اس کے بعد یہ جو سب سے پہلا والا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ تقریباً یہاں سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ اس کا ٹاپ ہے دوستو یہ جو پہاڑ ہے نا یہ جو سب سے پہلا والا پہاڑ ہے یہ تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ اس کا ٹاپ ہے اور دوستو اس کے بعد یہ جو سب سے بڑا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے اس کی ٹاپ کو بھی دوستو دیکھ لیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹاپ ہے یہ پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اچھا دوستو اس کے بعد یہ جو زیارت والا پہاڑ ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ یہاں سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ ٹرائپورٹ سٹینڈ پر آپ لوگ یوز کرو گے نا تو پھر آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا ریزلٹ دے گئے یہ جو زیارت ہے نا یہ تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ زیارت بلکل اس کے ٹاپ پر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پر جنڈیاں بھی لگے ہوئے اچھا دوستو اس کے بعد اس طرف یہ جو پہاڑ جس میں درختے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ پر دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں تقریباً اس سے زیادہ ہوگا اس سے کم نہیں ہے یہ ابھی فوکس نہیں ہے نا دیکھو دوربین کو ہر جگہ پہ ہر جگہ پہاڑ جگہ پہاڑ کرنا پڑتا ہے جی دوستو تو دوربین کو جو ہر ابھی میں نے پہلے والے پار پر فوکس کیا تو ابھی یہ جو پانچ کلومیٹر پر ہے یا سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس پر فوکس نہیں اس پر دوبارہ فوکس کرنا پڑتا ہے جو ہم لوگوں کو یہ مطلب آنکھوں پر پڑا ہوتا ہے نا تو اس وقت فوکس کرنا ایزی ہوتا ہے لیکن ابھی ویڈیو بناتے ہوئے نا اس کا فوکس کرنا بہت مشکل ہے اچھا دوستو اس کے بعد یہ جو سامنے والا بیلڈنگ آپ لوگوں کو نظر آ رہے نا یہ ایک کلومیٹر سے کم ہے تو یہ بہت قریب سے آپ لوگوں کو دیکھے گا یہ بھی میں اس کو زمین کرتا ہوں زمین نہیں یہ بھی میں اس پر اس کو فوکس کیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا اس کی یہ ٹینکی ہے سیڑھی ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں بہت قریب سے یہ آپ لوگوں کو دیکھے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کلومیٹر سے کم ہے اچھا دوستو اس کے بعد یہ جو سامنے والا ڈیم ہے بلکل پہاڑ کے دامن میں اس کو دیکھ لیں گے یہ بھی یہاں سے تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اچھا موبائل کی جو کیمرہ نا اس کے ریزلٹ پر آپ لوگوں نے نہیں جانا ہے یہ دیکھو یہ صحیح فوکس بھی نہیں کر رہا ہے ابھی ابھی یہاں پر اس طرح ایک مطلب ایک اس طرح کا ایک ریزلٹ دیتا ہے ابھی میں توڑا اس کو کیمرے کو نزدیک کرتا ہوں تو ایمیج توڑے سی وائٹ ہو جاتی ہے تو اس پر آپ لوگوں نے نہیں جانا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ جو بتاتے ہیں نا وہی ریزلٹ آپ لوگوں کو ملے گا یہ دیکھو یہ سیڑیاں ہیں یہ تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ اس کی سیڑیاں ہیں اچھا دوستو اس کے بعد اس طرف ایک گمبت ہے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر اس کو بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں میں اس کو فوکس کرلوں میں ابھی اس کو جائن ہاں یہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کی ایمیج بہت زیادہ ایلتی ہے کیونکہ اس کی جو زوم پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے اچھا دوستو اس کی جو زوم پاور ہے اس کو دیکھ لیں گے لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی فیلڈ ابھی بہت کم ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہم لوگوں کو مطلب اتنا خاص ریزلٹ نہیں دے گا یہ اس کی ٹینکی ہے میں اس کو اس کی ایمیج بہت بھی بہت ہے میں اس کو جو ہے نا فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی دوستو اس کو میں نے ابھی جو سامنے والا بیلڈنگ ہے اس پر فوکس کیا یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے زومین نہیں کیا ابھی اس کو اگر میں زومین کر دے تو ہوں یہ یہ دیکھو یہ بھی اگر میں اس کو زومین کر لو یہ دیکھو میں نے اس کو زومین کیا یہ دیکھو بہت قریب آگے لیکن فیلڈ آگے بہت زیادہ کم ہو گئی ٹھیک ہے دوستو تو اس لیے ہم لوگ یہ ریکمینٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو فکس زوم کے لیے اس کو آپ لوگ کر لو ٹھیک ہے دوستو یعنی یہ برڈ واشنگ اس چیز کے لیے نہیں ہے مطلب سپورٹنگ کے لیے بہت مطلب بیسٹ ہے آپ لوگوں کو بہت اچھا ریزلٹ یہ دے گا تو دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو بھی دبائے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ مل سکے اور اگر آپ لوگوں نے پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی